راکھی ہندوستان کی ازادی کے چند گھنٹے بعد پندرانگست انیس سو سنتالیس کو مغربی بنگال کے رانہ گھاٹ میں ایک بنگالی ہاندان میں پیدا ہوئی راکھی نے اپتدائی تلیم ایک مقامی لڑکیوں کے سکول میں حاصل کی راکھی کے والد کا اپنے ابائی گاؤں میں جھوٹوں کا کاروبار تھا اور اس کے بعد وہ مغربی بنگال آباد ہو گئے راکھی نے درمیندر کے ساتھ فلم جیم امری تیو انیس سو ستر میں فلم انڈسٹری میں قدم رکھا نو امری میں بنگالی فلم ڈریکٹر عجیب اسواس کے ساتھ شادی کر لی لیکن عجیب اسواس کے ساتھ راکھی کی ازدواجی زندگی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور انیس سو پینسٹھ میں وہ اپنی شادی کے دو سال بعد علاق ہو گئے انیس سو بہتر کو گلزار کو راکھی سے محبت ہو گئی اور راکھی نے بھی ان کی محبت کا بدلہ دیا اور انیس سو تیہتر کو پیار کرنے والوں کو میاں بی بی قرار دے دیا گیا خلیف کمار سے لے کر رجیش خنان جتندر امیتہ درمیندر رشیق پور تمام اہم شخصیات کے ساتھ کام کیا گلزار اپنی چھوٹی ذہنیت کی وجہ سے راکھی کو فلم انڈسٹری چھوڑنے کا کہہ دیا اسے لگتا تھا کہ شادی شدہ عورت کا فلموں میں کام کرنا مناسب نہیں اور وہ راکھی کے کام کے بھی حلاق تھا راکھی نے گلزار کی شرط مان لی اور ایک امید تھی کہ گلزار راکھی کو اپنی کسی فلم میں سائن کرے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور راکھی کو کافی میوسی کا سامنا کرنا پڑا راکھی اور گلزار کی ایک بیٹی ہے میگنا گلزار راکھی گلزار کی سپر ہٹ فلمیں بازیگر، شان، شرمیلے اور بلیک میل کرن ارجن ہیں شارون خان کے ساتھ فلم کرن ارجن کا ایڈا علاق میرے کرن ارجن آئیں گے بہت سپر ہٹ ہوا اور اس فلم سے راکھی گلزار کو مزید شہرت حاصل ہوئی بازیگر فلم نے بھی شارون کی ماں کا کردار کرتے ہوئے نظر آئیں راکھی فلم کرن ارجن میں سلمان خان اور شارون خان کی ماں کا کردار نبایا راکھی نے بہت فلمی اوارڈ اپنے نام کیے کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ